شبی ہے اس کے کہہوارے کے شبی ہے یہ معمولی بات ہے کوئی کہ بتیس برس کے اول فضل عباس بھی باب الحوایت ہو اور اسی برابر میں چھے مہینے کا بچہ بھی باب الحوایت ہو آپ سوچ سکتے ہیں ٹھیک خوال شائر کے میرے شبیر کے ہوتوں سے فقط لا نکلا بنا کر دیا تھا نا بیعت نہیں کی میرے شبیر کے ہوتوں سے فقط لا نکلا ایسا لگتا تھا کہ بیعت کا جنازہ نکلا انگنت فطرس و راہب تھے ازا خانے میں فطرس جیسے پر ملے راہب بیٹے ملے انگنت فطرس و راہب تھے ازا خانے میں چھے محرم کو جو بیشیر کا جھولا نکلا اللہ جانے کس کس کی کیسے کیسے حادث بوری ہوتی ہے میں ایک گھنٹے سے ویسے شاید تخریب ان اوپر چلا گیا مجھے تھوڑے سے مسائب پڑھنے تھے لیکن میں ساتھ دیجئے گا کہ شاید مختصر تھوڑے مسائب ہو جائیں لیکن گریہ اسی میراج پر ہو اس لیے کہ یہ وہ مظلوم ہستی ہیں کہ حسین جب چل رہے تھے مدینہ سے فاطمہ صغرہ پیر سے آگا کہہ رہی تھی محلن محلن یہاں اقرابہ ذرا آہستہ بابا میں ازگر کو گوز ملے دی ازگر کو گوز ملیا لیکن حسین نے کچھ کہا کیوں کہنا پڑا اس لیے کہ ام رباب بھی آگے بڑھی تو ازگر گوز میں واپس نہیں آتے تھے زینبہ کبرا آگے بڑھی محبس نہیں آتے تھے کہ بیٹا کیا مرمے کے لیے اپنے بابا کے ساتھ نہیں چلو گے علامہ عزیزہ نے جوادی صاحب لکھتے ہیں کہ بادشاہوں کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی خط لکھتے تھے تو آخر میں چھوٹی اپنی محر خاص لگاتے تھے جس سے یقین ہو جائے کہ یہ بادشاہ ہی کا خط ہے حسین نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے دیں آخر میں ضرورت تھی ایک محر کی کہ سب سے رہے یہ قربانیاں حسین چھوٹے سے علیہ زغر کو لے آئے ماشاءاللہ آپ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں کچھ کی ہو رہی ہیں کچھ کی ہو جائیں گی انشاءاللہ سے لیکن رونے میں بخل نہ کی جائے گا ماں امی رب کسی کی ایسی گودی نہ اجڑے جیسے ربا کی گودی اجڑے اللہ نے دو اولادیں عطا کی ایک کا نام علی ازغر ہے دوسری کا نام سکینہ لیکن کیا دل ہے اس ماں کا شویع آشور جب حسین دیکھ رہے تھے مختلف خیموں میں جاتے تھے تو رباپ کا خیمہ تھا کہ گریہ کی آواز آ رہی تھی اے رباپ آپ کیوں گریہ فرما رہی ہیں کہ آقا ہر بی بی اپنے شہید کو تیار کر رہی ہے بی بی زینب کے پاس عونو محمد ہے فروہ کے پاس خاسم میں لیلہ کے پاس اکبر ہیں قلزون کے پاس اول وزل عباس ہے رباپ بہت بدنصیب ہے کل جب سب بی بیاں قربانی پیش کریں گی رباپ کیا قربانی پیش کرے گی میں آپ کی ماں فاطمہ زہرہ کے سامنے کیسے آذر ہو سکوں گی بس حسین علماء بیان کرتے ہیں کہ حسین گریہ فرما لے لگے کچھ کہا نہیں لیکن حسین تو جانتے ہیں نا کہ اے رباپ کل آپ کا ازغر وہ جہاد کرے گا کہ عباس کے جہاد سے پڑھ کروں گا اور آپ کی سکینہ وہ جہاد کرے گی کہ بازار کوپا میں دربار شام میں تماشیں کھاتی جائے گی شام کو سکینہ نے پتا کیا کربلا کو علی ازغر نے پتا کیا حسین پہنچے فرمایا اچھا یہ اتنی ست قربانی ہے ایک جبلہ اور سن لو تاکہ تھوڑا سا دل اور آمادہ ہو جائے اتنی ست قربانی مختار علیہ السلام جیسا شجاہ اور جریز میرے برادر میر حسین صاحب نے اس پر نوحوں بھی پڑھا ہے آپ نے نوح سنا ہوگا نا دربار مختار کا وہ واقعہ مختار جب کسی قاتل کربلا جو شریک تھا اس میں گرفتار کرتے تھے پوچھتے تھے نا بتا تو نے کیا کیا تھا تاکہ مسائف سامنے آئے تاکہ روایت محفوظ رہ سکے پھر خود بھی گریہ کرتے تھے سب روتے تھے جب ہرملہ کو گرفتار کی جانتے ہیں میرے مولا سیر سجاد مسکراتے نہیں تھے مدینہ میں جب کوئی کہتا تھا مولا مسکراتے کیوں نہیں ہیں ایک ہی سوال پوچھتے تھے کہتے تھے ہرملہ گرفتار ہو رہے ہیں سجاد کا قلیجہ سخوی ہو جاتا تھا سوچا کرتے تھے چھے ماہ کے بچے کو تیر ماننے والا میرے چھے ماہ کے علی ازگر کا کیا کیا حصول تھا لہذا جب مختار نے گرفتار کیا کتنے شجاہ ہیں مختار کتنے استقامت والے ہیں لیکن مختار نے کہا کہ اچھا تو بتا تنہیں کربلا میں کیا کیا تھا یہ ماہل تیر انداز تھا نا ہرملہ اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لئے کہا کہ بس میں نے تین تیر چلا لیے تھے تین تیر چلائے تھے کہ نہیں بتا تنہیں تین تیر کون سے چلائے تھے سن سکیں گے اس بات کو سنیں گے پہلا تیر سناوں کہ وہ تیر کہ جب ابباس کے دونوں شانے قلب ہو چکے باب الحواہد کا ذکر آ رہا ہے ابباس کا ذکر باب الحواہد ہے ازگر کے مسائل میں باب الحواہد ہے خدا کے لئے رونے میں بخل نہ کرنا جو یا حسین کہتے ہیں یا حسین کہتے ہیں بی بی امیر حواہد کو برسہ دے دے جو سکینہ ہاں ہے سکینہ کہہ کے ماتم کر سکتا ہے پہ تو کہتے ہیں آج سکینہ کو برسہ دینے کا ہوتا ہے کیوں شہزاری سکینہ کو جب پانی دیا تھا شام غریبہ جب حاضری آئی تھی بی بی زینب نے پانی دیا دو تو بچی کو یاد تھا کہا نہیں بپی اممہ میں نہیں پیوں گی کہا نہیں بیٹی سکینہ تم پانی پی لو اس نے کہا تم سب سے چھوٹی ہو سکینہ نے خوزے آب لیا کیا کیا تھا خیمہ گاہ سے مقتل کی طرح دوڑنا شروع کیا کہا بیٹی کہاں جا رہی ہو کہا بپی اممہ آپ نے کہا جب چھوٹا ہو سے بہنے پانی پھلایا جاتا ہے میرا علی ازگر چھے ماں کا سب سے چھوٹا تھا تین دن کا بھوکا پیاسا بھار دیا گیا اور ملا نے کہا کہ میں نے مش کے سکینہ کا نشانہ لیا تھا یہ تیر چلایا کہ کوئی عباس کی ایسی جورت تھی ہاتھ کٹ چکے تھے لیکن کوئی قریب نہیں جا سکتا تھا رو وہ جلال عباس سے لیکن جب جیسی مش میں تیر لگانا کوئی عباس کی آس ٹوڑ گئی وہ تیر میں نے لگایا تھا پہلا تیر اچھا یہ بتا دوسرا تیر کون سا لگایا تھا کہ ایک تیر وہ تھا کہ جب حسین ذل جناب پر کبھی دائیں جھکتے تھے کبھی بائیں جھکتے تھے زخموں سے چورتے حسین اچھا مختار روتے جبے جا رہے تھے روتے جاتے تھے کہ اب بھی کسی میں جورت نہیں ہوتی تھی حسین کے قریب جائے میں نے حسین کے سینے کا نشانہ لیا حسین میں مقتل سے دیکھ کے جملہ پڑھ رہا ہوں یہ تیر ایسا تھا حسین کے جسے پر تو لا تعداد تیر تھے لیکن یہ تیر ایسا تھا جب یہ تیر سینے سے لگا حسین اسے سامنے سے نہیں نکال سکے تھے پوچھ نے تیر نکالا اور حسین زمین ہے گربلا مرگرے مختار اٹھے سر بیٹنے لگے زبان حل سے بڑھا ہوں گویا پوت گریہ ہو رہا تھا مختار چیز سیکھ کر رہے تھے کہ اچھا پتا تیزرا دیر کونسا تھا کہ تیزرا دیر وہ تھا کہ حسین چھ ماہ کے بچے کو میدان میں لے آئے مختار اٹھے کہ اچھا چھ ماہ کے بچے کو کہ حسین کہہ رہے تھے اگر تمہاری نگاہ میں حسین قصور وارث بچے کا تو قصور نہیں ہے اس سے پانی پھر لیکن کہیں سے کوئی آواز نہ آئی کہ بیٹا شاید اسے تمہاری پیاس پر اسے ان لوگوں کو تمہاری پیاس پر یقین نہیں آتا تم حجت یہ خدا کے بیٹے ہو نا خدا کسی کو یہ منظر نہ دکھا ہے خدا ہے کسی کی زندگی میں ایسا موقع نہ آئے کبھی ہوتا ہے نا آپ سفر پر جا رہے ہوتے ہیں راستے میں پانی ختم ہو جاتا ہے انسان اپنا نہیں سوچتا کہتا ہے بس جلدی سے پانی ملتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے پیاس ہیں ایک غیر مسلم اس بات کو بیان کرتے ہیں علی ازگر کی شہادت کو سنا زب نہیں کر پائے کہتے ہیں کیوں کہ اس لیے کہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہائیوے پر میں نے روکنا چاہا گاڑیوں کو کوئی روک نہیں جا سب جا رہے تھے کہ میرے ساتھ ایک چھوڑا سا بچہ تھا چند ماہ کا اب میں اس بچے کو لے کر روڑ پر باہر آ گیا سب کھڑا تھا میں ایک گاڑی گزری کسی نے دیکھا رک گئے دوسرے نے دیکھا رک گئے کسی نے دیکھا رک گئے آگے آگے کہا اس بچے کو لے کر کیوں گھڑے ہو اس کے ارے مسلم نے کہا آئے رہے حسین جری غربہ آئے حسین چاند جیسے علی ازگر کو لے کر کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے بیٹا تو اجت امام کر ازگر میں سوکھی زبان فوجے اشکیہ مو موڑ کر رو رہی تھی اب آپ تصور کریں ایک چھوٹا چھ ماہ کا بچہ اور سوکھی زبان ہوت پر بھیر رہا اختہ کلام الحسین مجھ سے پڑھا میں شدید خستگی پیسوچ کر رہا ہوں اختہ کلام الحسین اے حرمالہ عمر سعد نے کہا تو حسین کے کلام کو قطع کر دے یعنی علی ازگر کو اچھا جو تیر لگا ہے ازگر کے لیے اس میں روایت میں تیر لگا ایک کان سے چلا دوسرے کان تک موج گیا اب میں آپ کے سامنے پڑھوں یہ جو میرے سامنے ہاتھ میں لکھا ہوا ہے کون سا تیر تھا جانتے ہو کون سا تیر تھا تیر اربوں میں بہت سے تیر تھے ایک تیر تھا جس کے نام تھا بزل یہ اربوں کی تیر کی بات کر رہا ہوں یہ زیتون کی لکڑی سے بنتا تھا پرندوں کے شکار کے لیے لیکن ازگر کو یہ تیر تھوڑی مارا تھا اس سے بڑا تیر مارا تھا دوسرا تیر کون سا تھا موج جلا ایک طرح سے چھوٹا ہوتا تھا ایک طرح سے بڑا ہوتا تھا رفتار کے لیے بہت رفتار سے جا کے لگتا تھا لیکن یہ تیر ازگر کو نہیں مارا تھا اس سے بڑا تیر مارا تھا اچھا اور کون سا تیر تھا ایک تیر ہوتا تھا سہم جس کے آگے زہر لگا ہوتا تھا زہر آئے اور زہر آ کر اس شدت سے مار دیں یہ تیر بھی ازگر کو نہیں اس سے بھی خطرناک تیر ایک تیر اور ہوتا تھا جس کے نام تھا میزاب میزاب تیر ہوتا جب یہ تیر لگتا تھا پرنالے کی طرح گوشت اکھاڑ کر لے جاتا تھا ازدانو سن سکو کہ اس سے بھی بڑا تیر مارا تھا اگر سن سکو ایک اور تیر ہوتا تھا جس کے نام تھا بلل وہ تیر تھا اتنا سکت تھا کہ لوہے کی زرہ کو تو کر پسلیوں میں چلا جاتا تھا لیکن یہ ہاتھ جڑے میں یہ تیر بھی نہیں مارا تھا ایک تیر تھا کسے کہتے ہیں تیرے سے شعبہ یہ تین طرح سے نکلا وہ تیر ہوتا تھا اور عرب کے وحشی قبیلوں نے ایک دوسرے سے قسمیں کھائی ہوئی تھی کہ ہم یہ جنگ میں ایک دوسرے پر استعمال نہیں کریں گے یہ گھوڑوں کو گرانے کے لئے استعمال مات ہم کرنا یہ گھوڑوں کو گرانے استعمال ہوتا تھا ہرملا نے تیر جوڑا ہاتھ لر سے اپنے ساتھ نے کہا تیر چلا تھا کیوں نہیں کہ جیسے تیر جوڑتا ہو خیمے کا بردہ بلند ہو جاتا ہے ایک بی بی بریات کرتی ہے گویا کیا رہی ہوئے ہرملا میرے بچے نے تیرا کیا مکارا کہ میں تیرے آنکھوں پر ہاتھ رکھتا ہوں تو تیر چلا بس دم نہیں سے زیادہ پر سکوں ماتم کرتے رہنا تیر چلا بچہ دبا ہو گیا ازگر مسکرا دیا گویا کہہ رہے بابا آئی سے سمال کے رکھو روک کے چہرہ پیٹ رہے لو حسین سات مرتبہ آگے پڑھے سات مرتبہ پیچھے آگے ریزن نقضاء ایک و تسلیمن لعمر انہا للا و انہا الی راجعون اللہ جانے کیسے داخل ہوئے خیمے میں اب آگے دامن کو رکھا ہوا تھا تاکہ فوراں ازگر نظر نہ آئے سکینہ آگئی بابا ازگر کو پانی پھلا لائے بابا اب آگے دامن کو الٹا کا بیٹی تیرا بھائی پانی بھی کر نہیں آیا تیر کہا کر آیا ہے مار اب آپ کے میں صدقے میں قربان قیاب علیہ آمیز لوگائی انہر بیٹے کیا تجھے ایسا بھی محر کیا جاتا ہے رباب کی ایک کمائی کربلا میں کھو گئی ایک شام کے زندان میں حسین کا لاشہ پامال ہو گیا آخری جملہ لہذا ہز کرو حسین کے لاشے کو دیکھ کر رباب نے وعدہ کیا تھا اے والی گزر رہی ہوں کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی کبھی زمین پر پکے پرج میں نہیں بیٹھوں گی رباب گزرتی گئی مدینہ پہنچ گئی باہر بیٹھا کرتی تھی ہجرے میں نہیں آتی تھی ایک دن بارش ہو رہی تھی شہزادی زینب نے آگا کہا رباب اندر آ جائی ہے بہت شدید بارش ہے کہ بی بی یہ تو پانی کے قدروں کی بارش ہے میرے آقا پر کربلا میں تیروں کی بارش یہاں تک ایسی بارش ہوئی کہ ایسا نہ رباب مر جائیں سجاد آئیں کہ مادر اگرامی اندر آ جائیے گا کہ اتنا بتاؤ امام بلگر کہہ رہے ہو کہاں امام بن کر کہہ رہا ہوں رباب اپنے مقام سے اٹھی کربلا کا رکیہ السلام علیہ کے عباد اللہ بروردگارہ کربلا میں ایک امام سے وعدہ کیا تھا مدینہ میں ایک امام وہ کنتے رہا ہے تو میرے وعدے کی لاج رکھ لے اور ازگر برونے والوں رباب گری سجاد نے سبالا کہ انہا لیلہ آئے اللہ جزا کریں اب باب الحوائج پہ سبحان اللہ گریہ اپنی میراج پہ مہن چکا ہے جس کی جو حاجت جو تماننا ہے چلے میرے ساتھ کربلا کیا سوچیں گے ہے نا مقام علیہ ازگر وہاں بھائے گا اب ایک جھولا بھی نس کیا گیا ہے